بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فطرت اکیڈمی میں طبی لیکچرز کا سنسلہ اور آج قانون مفرد آزا پر جو لیکچرز کی سیریل ہے اس کا ہے 29 نمبر لیکچر 29 نمبر لیکچر ہے اور آج ہم سوئے مزاج پہ ہم بات کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں تو سوئے مزاج سادہ کے حوالے سے ہم نے بات کی اور آج ہم سوئے مزاج مادی کے حوالے سے بات کریں گے تو سوئے مزاج جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مزاج کا بگڑ جانا جو ہے اسے سوئے مزاج کہتے ہیں تو مزاج کے بگاڑ میں پھر ہم نے اس کی قسمیں پڑھی کہ سوئے مزاج چونکہ چار ہوتے ہیں بسیکلی تو ان مزاجوں کے بگاڑ کے حوالے سے پھر ہم نے ان کی قسمیں پڑھی کہ جیسے سوئے مزاج ہار ہے بارد ہے رتب ہے جعبس ہے اور پھر ان کی زیلی اقسام کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا تو آج ہم سوئے مزاج مادی کے حوالے سے بات کریں گے سوئے مزاج سادہ میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی ایک قیفیت بڑی ہے جیسا کہ گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے تری بڑی ہے خوشکی بڑی ہے تو اس نے کسی عذب پہ یا اپنے متعلقہ عذب پہ کوئی اثرات مرتب کیا اور ان کی وجہ سے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں جیسا کہ ہم نے مشینی تبدیلیوں کے اوپر بات کی تھی تو مشینی امراض کے حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ سوئے مزاج سادہ جو ہے یہ عام طور پر اس پر لانگو ہوتا ہے تو اس کے بعد آج ہم سوئے مزاج مادی کے حوالے سے بات کریں گے سوئے مزاج مادی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب مزاج میں کسی کیفیت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے یعنی اس میں تیزی آگئی ہے زیادتی آگئی ہے یا کمی آگئی ہے تو اس کی وجہ سے پھر جسم کے اندر فیزیکلی چینجز آتی ہیں اگر وہ سوئے مزاج جو ہے یعنی مزاج کا بگاڑ برقرار رہے مسلسل برقرار رہے اور آزا پہ اپنے اثرات مرتب کرتا رہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جس قسم کا مزاجی بگاڑ ہوتا ہے اسی قسم کے آزا جو ہیں وہ بتدریج تحریک اور تیزی میں رہنے کی وجہ سے اپنی جو خلت ہوتی ہے جو فلیوڈ ہوتے ہیں پروڈکشن ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے تو ان کے بڑھنے کی وجہ سے بلڈ کی کیمیسٹری تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی کیا ہوا کہ پہلے تو خون ایک متدل قوام پہ تھا اس میں بلگم، سفرا، سودا، ریحی مادے یعنی گیسز جو ہیں یہ سارے ایک بیلنس پہ موجود تھے لیکن پھر کیا ہوا کہ اس میں بگاڑ آیا اگر تو وہ بگاڑ آیا تری کی وجہ سے یعنی کہ تر قیفیت کی وجہ سے آیا یعنی کہ سوے مزاج رتب بارد ہوا تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ اگر تو تری جو ہے اگر تو تری گرمی کے ساتھ وارد ہوگی یعنی تر گرم کیفیت زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ خلت بلگم بننے کے بعد جسم کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ خون کے اندر یہ خلت بڑھے گی اور بڑھتے بڑھتے خون جو ہے یہ بلگمی ہو جائے گا یعنی بلڈ کے اندر بلگمی سیکریشنز جو ہیں یعنی بلگمی خلت جو ہے یہ بڑھ گئی ہے تو اب یہ سوے مزاج بلگمی وارد ہو گیا ہے کیفیت اس میں تر گرم ہوگی اور ہم اس کو طبی اسطلاحی زبان میں آسحابی کشری کہیں گے یعنی کہ آسحاب کی کیمیاوی تحریک ٹھیک ہے جی اسی سوے مزاج میں جب یہ سوے مزاج آگے بڑھے گا اگر یہ قائم رہتا ہے اس کا تدارک نہیں ہوتا تو یہ خلت بلگم آگے بڑھ کے جب زہر کی صورت اختیار کرے گی تو اس سے آتشکی زہر پیدا ہوگا آتشکی زہر ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جی اگلے نمبر پہ ہم بات کریں گے جیسز کی ریحی مادوں کی تو جب خشکی بڑھتی ہے جب خشکی بڑھتی ہے سوے مزاج جابس وارد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مسکولر ٹیشو میں تیزی آ جاتی ہے مسکولر ٹیشو اور مسکولر سیلز اپنا کام زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ خون کے اندر ریحی مادے زیادہ مقدار میں بن کے جمع ہو جاتے ہیں ان کا اخراج نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس حالت میں تو اس حالت میں خون کے اندر خشکی سردی کی مادی کیفید بڑھ جاتی ہے یعنی کہ خون کے اندر ریحی مادے یا خلط ریح بڑھ جاتی ہے تو اس حالت میں جب یہی حالت ترقی کرتی ہے اگر اس کا تدارک نہ ہو ترقی کرتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ خون کے اندر زہریلا پن پیدا ہوتا ہے اور ایک زہر پیدا ہوتا ہے جسے ہم بواسیری زہر کہتے ہیں بواسیری زہر یعنی کہ جب ریحی مادے خون کے اندر بڑھ جائیں یعنی سوے مزاج مادی یابس لاحق ہو جائے تو اس کی وجہ سے خون کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو زہر جنم سفراوی خلت خلت سفراج یابائل زیادہ مقدار میں پڑیوز ہوا اور وہ باڈی کے اندر جمع ہونا شروع ہو گیا یعنی اس کی جو باڈی سے ایکسٹرا سیکریشن کی وہ نہیں ہو سکی سیکریشن نہیں کر سکا پورے طریقے سے خون کے اندر اس کی مقدار بڑھی تو اس کے بڑھنے سے کیا ہوا کہ سوے مزاج ہار یا سوے مزاج سفراوی لاحق ہوا سفرا خلت کے طور پر خون کے اندر بڑھ گیا اب یہی حالت اگر کچھ دیر کے لئے برقرار رہتی ہے سباب منکتے نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مزاج گرم خوشک قائم ہو جاتا ہے اور زہر بن جاتا ہے خون کے اندر اس زہر کو ہم سوزاکی زہر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ سفراوی بڑھنے کے بعد خون کے اندر جمع ہوا جمع ہو کے متوفر ہونا شروع ہوا زہر بننا شروع ہی اور اس کے نتیجے میں سوزاکی زہر پیدا ہو گیا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ سوے مزاج مادی سوداوی کیا ہوا کہ سردی کی کیفیت بڑی سبب مستحکم تھا کچھ دیر قائم رہا کنیکٹیو سیلز یا مخاطی خلیات یا مخاطی نسیج کا فعل بڑھا خون کے اندر سردی اور سوداوی مادے جمع ہونا شروع ہو گئے تو یوں سوے مزاج مادی سوداوی لاحق ہو گیا اور پھر کیا ہوا کہ اگر یہی حالت برقرار رہی سبب برقرار رہا تو آگے چل کے اسی میں تافن پیدا ہوا یہ خلط متافن ہوئی تو اس نے خون کے اندر ایک مقصود قسم کا زہر پیدا کر دیا جسے ہم خنازیری زہر کہتے ہیں خنازیری زہر تو کیا ہوا یہ اب آپ کے سامنے ایک پورا خاکہ آ گیا کہ سوے مزاج سادہ جو ہے یہ اس کی جو ہیں اقسام چار ہیں یعنی مشینی حالت میں جب سوے مزاج لاحق ہوگا یعنی صرف اگر کیفیت بڑی ہے تو اس کیفیت کے بڑھنے سے علامات پیدا ہوں گی سبب اگر مستحقم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آنن فانن تھوڑے عرصے کے لیے ہی وہ مسئلہ ہوگا جیسے ہی سبب منکتہ ہوگا وہ سوے مزاج جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا مریض ختم ہو جائے گا یا سوے مزاج ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر سبب مستحقم ہو اور وہ بتدری جسم کے اوپر لاحق ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آزا جب تیز ہوتے ہیں اور ان کی تیزی بالکل توفانی تیزی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آزا کی تیزی سے متعلقہ خلت خون کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے خون کے اندر مقصوص قسم کی کیمیسٹری چینجز آتی ہیں اس کیمیسٹری چینجز کی وجہ سے اس کو ہم مقصوص قسم کا سوے مزاج مادی کہتے ہیں اور اس سوے مزاج مادی کو اگر ہم مزید آگے لے کے چلیں اور اس میں اگر متعفن حالت پیدا ہو جائے زہر پیدا ہو جائے تو پھر ایک مقصوص قسم کا زہر جنم لیتے ہیں جن زہروں کو ہم آتشے کی زہر بواسیری زہر سوزا کی زہر اور خنازیری زہروں کے طور پر جانتے ہیں اور پھر ان زہروں کی وجہ سے جسم کے اندر مختلف قسم کے جراسیم بیکٹیریاز اور مختلف قسم کی جو زندہ ہیوانیات ہوتی ہیں وہ جنم لیتی ہیں اور ان سے پھر وائرل ڈیزیزز اور مختلف قسم کی انفیکشنز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا سمجھ آگئی ہوگی اس کی تو اس پہ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سلسلوں میں مزید وضاحتوں کے ساتھ حاصل ہوں گے فی الحال اتنا ہی اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ